پاکستان سوپر لیگ کے نوے ایڈیشن کے میچ میں اکیل حسین کی ہیٹ ٹرک کے باوجود پشاور ظلمی نے کوئٹا گلیڈیئٹرز کو 76 رن سے شکست دے کر پلے آف مرحلے تک رسائی حاصل کر لی راولپنڈی میں کھیلے گئے میچ میں کوئٹا گلیڈیئٹرز نے ٹاس جیت کر پشاور ظلمی کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی اور یہ فیصلہ غلط ثابت ہوا پشاور ظلمی نے اننگز کا جارہانہ انداز اختیار کرتے ہوئے تین اشاریہ تین آورز میں 46 رنز بنائے جس کا سہرہ سائم ایوب کے سر تھا جنہوں نے بارہ گیندوں پر تین چھکوں کی مدد سے تیس رنز کی باری کھیلی لیکن اسی سکور پر سہیل خان نے ان کی اننگز کا خاتمہ کر دیا دوسرے انڈ سے بابر آزم ڈٹے رہے اور محمد حارس کے ساتھ مل کر سکور کو آٹھ آورز میں ترانوے تک پہنچا دیا حارس بیس اور حسیب اللہ چھے رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تھے ظلمی کی ٹیم نو آورز میں سو رنز بنا چکی تھی بابر آزم نے ایک اور شاندار باری کھیلتے ہوئے نصف سینچری سکور کی اور تیس گیندوں پر تریپنو رنز بنائے بابر ایک اور بڑی اننگ کھیلنے کی جانب گامزن تھے لیکن اکیل حسین نے انہیں چلتا کر دیا جبکہ دوسرے انڈ سے جاریہانہ بیٹنگ کرنے والے ٹام کولر کیڈ مور بھی انیس گیندوں پر تیتیس رنز بنانے کے بعد حسنین کی وکٹ بن گئے اگلے آورز میں اکیل حسین نے ظلمی کی بیٹنگ لائن کو تہس نہس کرتے ہوئے لگاتار تین وکٹے لے کر سیزن کی پہلی ہیٹ ٹرک کرنے کا اعزاز حاصل کر لیا اختتامی آورز میں رومین پاول نے ذمہ دارانہ کھیل پیش کرتے ہوئے اٹھائیس رنز بنائے جس کی بدالت پیشاور ظلمی کی ٹیم مکررہ آورز میں آٹھ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو چھانوے رنز بنانے میں کامیاب رہی گلیڈیٹرز کی جانب سے اکیل حسین نے چار جبکہ سہیل خان حسنین اور عبرار احمد نے ایک ایک وکٹ لی کوئٹا گلیڈیٹرز کی جانب سے سائیم ایوب بلیوپورٹ اور خورم شہزاد نے دو دو وکٹے حاصل کی سائیم ایوب کو ان کی چارہانہ بیٹنگ اور دو وکٹے لینے پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا